اسلام علیکم فرنڈز یہ پینتی فیلہ ایک بیونس میں ان کا ہاتھ ہے اور یہ مفلفل پانچ سال جو ہے بیونس میں لاس اٹھا رہے ہیں یعنی کہ نقصان اٹھا رہے ہیں کائروبار میں تو سارا یہ ہاتھ کی جو لائن سے وہ بھی ان کی بتا رہی ہے آپ کے ابھی بھی جو ہے وہ دو سال بہت جو ہے مشکل گوبریں گے کیونکہ ابھی ابھی جو ایک راہو کی لائن ہے جو آپ کی جی ہوئے قسمت کی لکیری یعنی کہ فیڈ لائن پہ جو ہے وہ کٹ کر رہی ہے تو اس وجہ سے یہ باقی آپ کا جو آنے والا وقت ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ پانچ سال سے میں بہت مایوف ہو گیا ہوں اور کیا یہی جو بزنس میں کر رہا ہوں وہی کنٹینیو رکھوں یا کچھ اور چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی اور لائن ڈیولپ ہو کے نہیں چل رہی جو آپ کام کر رہے ہیں وہی جو ہے وہ آگے آپ کا جو ہے بڑھے گا ابھی تو کرونا کی وجہ سے ویسے ہی حالات خراب ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ پہلے تو آپ کی جو تھی قسمت کی لکیر جو ہے بہت کمزور تھی مندھم تھی لیکن اب جا کے یہ ہوا ہے کہ ایک جو ہے راہو لائن نے جو ہے وہ جا کے کاتا ہے تو سارا نقصان جو ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے اب آپ کے ہاتھ کا تجزیر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا جو آگوٹھا ہے اتنا بڑا نہیں ہے اس وجہ پھر یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں چاہے پیفہ تو کما لیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں لیکن ان کا نام اتنا نہیں ہوتا لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ نہیں آتے اور بڑا انگوٹھا ہو تو آپ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کا نام بھی ہوتا ہے اور لوگوں پہ جو ہے وہ اثر بھی ہوتا ہے وہ کہیں جاتے ہیں تو لوگ جو ہے خود بخود ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنی کرسی چھوڑ کے جو ہے ان کو ہی بٹھاتے ہیں اب فیملی ہیپنس وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کم ملیں گی گھر والوں کے لیے ان کے لیے آپ کچھ بھی کر لو لیکن جو ہے وہ یعنی کہ اتنا جو ہوتا ہے کہ جو تعریف کی جاتی ہے بیوی تعریف کرتی ہے بچے کے ہمارے لیے ابو اتنا کچھ کر رہے ہیں یا وہ نہیں ہوتی ان کو یعنی کہ الٹا جو ہے ان پہ تنقیدیں کی جاتی ہیں اس طرح کی لائنس چل رہی ہیں تو ویسے تو آپ جو ہے وہ فرینڈلی نیچر کے ہو اور سمجھو کہ ایک دو ملاقاتوں میں ہی آپ دوست جو ہے وہ بن جاتے ہو لوگوں کے ہارڈ ورکنگ ڈیچر بہت ہے ویسے بھی آپ کا جو ہے ریٹنگل بھی ہاتھ ہے اور سکورش بھی ہے تو محنت کے ساتھ سیلز اور مارکیٹنگ آپ کو اپنا سامان اور فودا جو ہے وہ پروڈکٹ بیشنا بھی آتا ہے اس کے علاوہ محنتی بھی ہیں رسک ٹیکنگ بھی آپ میں پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کاروبار ہو بزنس ہو تو پہلے جو ہے جو ہے جو ہے کی طرح جو ہے پیسہ آپ کو فینکنا پڑتا ہے انڈویسٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے جو آپ اگر آپ کا لکسات دیتا ہے تو کامیابی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہے دماغ کی اور دل کی تھوڑی لکیر ہے کمزور لیکن آگے چل کے بلکل جو ہے سیموت بن رہی ہے اس پہ میں آؤں گا تو آپ کو پتا ہوں گا کمیونیکیشن اسکلز اس میں کمی پائی جاتی ہے آپ کی اور جو آپ کا جو ہے وہ جب ینگ ہوں گے تو شرمیلہ پن اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کہ تھوڑا انسان لیزی بھی بن جاتا ہے اور کوئی موقع جو اپچونٹی ہوتی ہے بات کرنے کی کہ اس ٹائم یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے وہ انسان کھو دیتا ہے اب جو ہے وہ آپ کے ماؤنٹس پہ چلتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ سارے ماؤنٹ آپ کے فلیٹ ہیں اور مہور پہ ہیں کوئی جھکے ہوئے نہیں ہیں یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہاں پہ ابرا ہوا ہو اور یہاں پہ کھالی ہو یہ کامیابی ہے کہ آپ بزنس ورنہ آپ کی لائن میں اتنا دم نہیں تھا ہاتھ کیا شیپ اور ماؤنٹس بڑی بات ہوتی ہے اور انگوٹھا ورنہ تو لکی لائن اگر یہ عام ہاتھ میں ہوتی اس کے ماؤنٹ اس طرح دبے ہوئے ہوتے اور مہور پہ نہیں ہوتے تو بزنس تو کیا وہ کچھ نہیں کر پاتا اب سب سے پہلے جو ہے وہ جوپیٹر کا ہم تجزیہ کرتے ہیں ایک تو ہارٹ لائن یہاں سے ایسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے اور مائنڈ لائن سے بھی ایک جو ہے وہ برانچ انس کو مل رہی ہے یہ تو اس پہ بعد میں آئیں گے لیکن کوئی ایسا مجھے نشان خاص جو ہے وہ نہیں آ رہا نظر بہرحال آپ لوئل بھی ہو وفادار بھی ہو وہ جب میں آپ کی مائنڈ لائن پہ آؤں گا تو بتاؤں گا اب یہ جو لائن جا رہی ہے یہاں پہ اس کو ہم ہارٹ لائن کا پارٹ نہیں بلکہ جو ہے فیٹ لائن قسمت کا لکیر کا ہی مانیں گے اور جو آپ کی بیسک جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اس طرح ہے لیکن وہ ایسی خاص نہیں ہے اب یہ ہوگا کہ ففٹی جب آپ کی ایج ہوگی تو گورمنٹ ہلکوں میں حکومتی ہلکوں میں آپ کو کوئی کانٹریکٹ مل فکتا ہے کوئی نہ کوئی بڑا فینی فیٹ کوئی ٹھیکا ورور ہو جو ہے وہ آپ کو ملے گا یہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے صلیب کا نشان اچھا نہیں ہوتا جو اس طرح کا ہوتا تو اسٹار بنتا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹیں آپ کے لئے لائے گا اور اس کے لئے یہ ہے کہ بزنس میں یہ ہے کہ آپ نے کہیں پہ شاب کھولی آپ کی چل رہی ہے یا اچھی چل رہی ہے تو اونر کی جو ہے وہ جو مالک ہوتا ہے دکان والا اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی اور آکے جو ہے وہ ہی اسی قسم کی جو ہے وہ شاب آکے کھولتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ ان لوگوں کے فاتھ ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو فکتہ ہے خدا نہ کافتہ یعنی کہ فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچپن میں یا ان سے کبھی نہ کبھی آپ کا تنازہ رہتا ہے بزنس سینس تھوڑی آپ میں ورور پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ماؤنٹ جو ہے وہ مون کا بھی اچھا خاصہ ہے تو باہر یعنی کہ گھومنے فرنے کا ہل لیفٹیشن دیکھنے کا بیچ دیکھنے کا جو بھی نیچرل ہے نیچر ہے ان کے دیکھنے کا آپ کو جو ہے وہ بہت شوک ہوگا بلکل فلیڈ نمہ ہے آپ کا جو ہے وہ وینس ماؤنٹ زورا کا اوبھار تو ان لوگوں میں اتنا جو ہے وہ نہیں ہوتے رومانٹک یہ نہیں ہوتے اور لیجری لائف کی بھی بھی اتنی ان کو نہیں ہوتی پیسہ تو یہ کماتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے کار کا مارڈل رکھا ہوا ہے جو بائیک کا رکھا ہوا ہے تو اس کو ہی چلا رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ جیسے ہی کوئی نئی کار کا مارڈل آ رہا ہے نیا فال شروع ہو رہا ہے تو وہ لے لیا یا جو ہے جو جہاں پہ آیا بیٹھ کے جہاں پہ آیا کھانا کھا لیا اس طرح کی ان کی نیچر ہوتی ہے بہرحال لگجری لائف کی لائنز تو ہیں تو اچھی ڈریسنگ اور اس طرح چیزیں تو آپ کرو گے لیکن یہ آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس طرح کی لائنز جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات کروائیں گی صحت آپ کی بہت اچھی رہے گی اور بلکل جو ہے وہ اندرونی منگل بلکل صحیح سے اُبھرا ہوا ہے اور ورنہ تھوڑا جو آپ میں یہ ہو فکتہ ہے کہ گالی گلوچ کسی کو دینا یا اس طرح کی جیویں آپ کے سپر میں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اب آپ کی ہارٹ لائن پہ چلتے ہیں ہارٹ لائن یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور جو ہے یہاں پہ ایک مائنڈ لائن کی بھی جو مل رہی ہے تو ایسے لوگوں میں جو ہے وہ کام کی طرف ان لوگوں کا فوکف سیمیند لائن تو نہیں ہے کہ ہارٹ کی اور مائنڈ کی لیکن کام کے طرف ان کا بہت فوکف ہوتا ہے یعنی کہ دل دماغ جو ہے وہ ایک جگہ پہ مرکوز کر کے اور اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں توجہ سے فوکس سے تو وہ چیزیں بنتی ہیں پیار ویار ان چکروں میں ایسے لوگ جو ہے وہ کم ہی پڑتے ہیں اور اگر کوئی لائف میں آتا بھی ہے تو اتنا نہیں کہ جو لوگ عاشق بن جاتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ بریک اپ یا جدائی کے بعد نیندیں اڑ جاتی ہیں اس طرح کی جذباتی یا ایموشنل قسم کی آپ کی لائن نہیں ہے اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں چاہے ڈاکٹر ہوں انجنیر ہوں کیونکہ ان کو جو ہے یونیورسٹی وغیرہ میں جو ہے وہ موقع ملتے ہیں کیونکہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن یہ اپنا سارا فوق اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن و ڈگری پہ ہی دیتے ہیں مائنڈ لائن بھی پانسٹ میں جو ہے وہ تھوڑا آپ کی یعنی کہ اٹھائی سال تک تھوڑا جو ہے وہ منٹلی طور پر ڈسٹرپ رہے ہیں اس کے بعد آپ کی پینتی فید چل رہی ہے تو یہ صحیح پھر تھوڑا عرفہ جو ہے وہ آپ کا جو تقریباً چھتیس سے چالی فال ہو فکتا ہے جو کہ آنے والا وقت ہے وہ تھوڑا ہو فکتا ہے اس میں کہ آپ تھوڑا منٹلی طور پر ڈسٹرپ رہے ہیں کیونکہ فیلی ہوئی ہے پھر بعد میں بلکل سیموت چل رہی ہے اور سیدھی چل رہی ہے اور منگل کی طرف جا رہی ہے تو ایسے لوگوں میں پیسے کمانے کا بہت ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک کراس تو پایا جاتا ہے تو انجانہ خوف ڈر تو آپ کو ہمیشہ رہتا ہوگا کہ کل کیا ہوگا یا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کی حد کل لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہارٹ لائن آپ کی کلیر ہے اور مائنڈ لائن بھی تو اتنا آپ یہ جو ہے وہ اس حد تک نہیں چلے جاؤ گے کہ آپ دپریشن میں جو ہے وہ چلے جاؤ لائف لائن وہ بھی کلیر ہے آپ کی شروع میں تھوڑی مشکلاتیں رہی ہوں گی اس کے بعد اس طرح چل رہی ہے پھر یہاں سے نکل رہی ہے تو فہد اور ہیلتھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہی آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں ایک راہو کی لائن میں جب آپ کی پچی فیج ہوگی تو اس ٹائمہ راہو کی لائن نہیں ہے یہ لائن نے یا تو آپ کی شادی کروائی ہے یا تو کوئی لڑکی آئی ہے آپ کی لائف میں یعنی کہ پچیس کی ایج میں بلکل آگے یہ سیموتھ چل رہی ہے اب آپ کی جو ہے وہ شیٹ لائن پہ آتے ہیں گیس افٹیڈی وغیرہ جو کی یہ جو ہے پرابلم آپ کے ساتھ رہے گی جو آپ نے کہا کہ آپ کی پینتیس ایج پینتیس میں یہ کٹ ہے اور اس وجہ پہ جو آپ کا کاروبار ہے کرونا کے وجہ پہ ٹھپ پڑا ہے یہ عجیب اتفاق ہو جاتا ہے کہ جو جب آپ کا بیٹ ٹائم ہوتا ہے تو کوئی نے کوئی وجہ بن جاتی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارے دنیا جہاں کا بھی بیٹ ٹائم چل رہا ہے جو پانچ سال میں آپ کی پروگریس اتنی نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو فیٹ لائن تھی قسمت کی لکیرسی اس میں دھم کھم نہیں تھا بلکل مدھم سی چل رہی ہے کمزور فی ہے نظر ہی نہیں آ رہی ہے دھاگے کی طرح سموت نہیں چل رہی ہے اب دیکھئے کہ سینتی یا اٹھتیس تک اب بھی آپ کے حالات صحیح نہیں رہے ہیں کہ اس کے بعد بلکل آپ جو پروگریس گروت ملنا سٹارٹ ہو جائے گی پیسہ جو ہے وہ آپ کماؤ گے اور سیونگ کی لائنس اتنی مضبوط کلیر نہیں ہے تو جتنا پیفہ آپ کے پافہ ہے انویسٹ کرتے جاؤ اور جیہ زیادہ آ جاتا ہے تو پلائٹو وغیرہ لیتے جاؤ پیسہ جو ہے ایسے ہی آپ رکھو کے گھر میں تو کوئی نہ کوئی خرچہ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ راہو کی لائنس اتنی نہیں کٹ رہی آپ کو کہ ہر کام میں رکاوٹیں ہوں بس آپ کی یہ ہے کہ ابھی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ تین سال یا دو سال جو ہے وہ بیٹ ٹائم آپ کے لیے چل رہا ہے فیلڈر آپ کی لائن کلیر جا رہی ہے فیفٹی کے بعد آپ کا کولڈن پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ فیفٹی کے بعد جو ہے وہ آپ کو سن لائن بھی آپ کا ساتھ دے گی دونوں جو ہے وہ جب مل کے جلتی ہیں تو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے میں دیکھے کہ آپ کو سب سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ جو ہے وارس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ